بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں نے بنایا ہے مٹن کارن سوپ جو کہ بہت ہی تیسٹی بنا ہے اور بہت ہی اس کو پسند کیا گیا ہے مٹن کارن سوپ چکن کارن سوپ سے کہیں زیادہ تیسٹی بنتا ہے اور یہ بہت زیادہ مفید بھی ہے سردیاں ہیں چونکہ سوپ تو ہر گھر میں بنتے ہیں اور ہر قسم کے بنائے جاتے ہیں تو آئیے آج میرے مٹن کارن سوپ کی ترقیب دیکھتے ہیں کہ یہ میں نے کیسے بنایا تو میں نے ہاف کے جی مٹن لے لیا ہے ہڈیوں کے ساتھ میں نے مٹن لیا ہاف کے جی اس کو میں نے ڈائی لیٹر پانی میں ڈال کر اس کو اُبلنے کے لئے رکھ دیا اور یہ ہڈیوں والا گوشت میں نے لیا ہے ہڈیوں کے ساتھ اس کی یخنی بہت اچھی بنتی ہے تو اس کو میں بہت اچھے سے گلال ہوں گی اس میں میں صرف ایک چمچ لسن پیس کر ڈالوں گی اور ایک چمچ نمک ڈالوں گی یہ دو چیزیں ڈال کر میں اس کو گلنے کے لئے میڈیم آج پر رکھ دوں گی اور اتنا گلال ہوں گی کہ یہ گوشت بہت اچھے سے گل جائے اور اس کی ہڈیاں الادہ ہو جائیں ایک گھنٹہ کم از کم میں نے اس کو پکایا ہے اور ابھی اس ٹائم یہ بہت اچھی طرح گوشت گل چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت ہڈی سے الگ ہو گیا ہے بہت اچھے طریقے سے یہ گل چکا ہے اب اس میں سے میں یہ گوشت نکال لوں گی یہ اس کی یخنی تیار ہوئی ہے اگر آپ اس طرح اس کی یخنی پینا چاہتے ہیں تو صرف بلیک پیپر ڈال کے آپ یہ یخنی پی سکتے ہیں گوشت میں نے الگ پلیٹ میں نکال دیا ہے اور یخنی کو الگ کر دیا ہے اب میں اس میں تھوڑی سی گاجر باریک کٹ کر ڈالوں گی سبزیاں آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں اس میں سے آدھا میں نے مٹن لے لیا جس کو شرائڈڈ کر لیا ہے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیے ہافٹ ٹیبل سپون اس میں بلیک پیپر جائے گی اور اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے میں پکاؤں گی اس کے علاوہ مجھے ایک عدد انڈا چار ٹیبل سپون کارن فلور چلی ساس سفیز سرکا اور سویا ساس چاہیے اس میں ڈالنے کے لیے اس کے اُبالتے ٹائم میں نے ایک عدد باریک کٹ کر سبز مرس پی ڈال دیا ہے اگر آپ پسند کرتے ہیں تو ڈالیں اسے ٹیسٹ بڑا اچھا آجاتا ہے اس کو دس منٹ کے لیے بوائل کریں گے تاکہ جو جو ہم نے سبزی ڈال لیا ہے وہ بھی گل جائے اب کارن فلور کو میں نے آدھا کپ پانی ڈال کر گھول لیا ہے اب میں اس میں کارن فلور شامل کروں گی تھوڑا تھوڑا ڈال کر ہم اس کو مکس کریں گے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہمیں کتنا گھڑا سوک چاہیے تو چار ٹیبل سپون اس کے لیے کافی ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کونسسٹنسی کیسی ہو رہی ہے اب دو سے تین منٹہ تک اس کو اچھی طرح پکائیں گے دو ٹیبل سپون اس میں سرکا بھی شامل کریں گے اور ایک ٹیبل سپون اس میں چیلی ساس اور سویا ساس بھی شامل کریں گے ساتھ میں ایک ادد انڈا جو ہم نے لیا تھا اس کو اچھی طرح پھینٹ لیا ہے اس طریقے سے اس کے اوپر ڈال دیں گے اور سلولی اس کو ہلائیں گے تاکہ انڈے کے ریشے بھی الگ الگ ہو جائیں اور یہ اچھی طرح پک بھی جائے اب فلیم کو ہم آف کر دیں گے اب یہ انڈا بھی اس میں پک چکا ہے اور یہ سوپ ہمارا ریڈی ہے اگر آپ پسند کرتے ہیں تو اس کے اوپر سبس دنیا سپرنگل کر سکتے ہیں سوپ ریڈی ہے اب اس کو سرب کریں گے اگر آپ کو میری یہ چھوٹی سی ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کانڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں